السلام علیکم ویلکم ٹو ایندر اپیسوڈ آف پروپرٹی انسیٹرز اینڈ آئی ایم انجینئر مہر علی اوان جیسا کہ ہم ریال سٹیٹ میں آپ کے لیے وہ تمام انفرمیٹیوز لے کے آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ انفرمیشن پروائیڈ کی جائیں اگر آپ ریال سٹیٹ کے ساتھ انفرمیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ریال سٹیٹ میں کسی طرح بھی انٹرسٹڈ ہیں آیا آپ ریال سٹیٹ کے ایجینٹ ہیں یا آپ انویسٹر ہیں یا آپ انڈ یوزر ہیں تو یہ ویڈیو سپیسیفکلی آپ کے لیے ہے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو جب بھی اب ریال سٹیٹ میں آپ اس کو ڈیل کریں گے تو یہ آپ کو جو کی پوائنٹ ہے وہ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز کے طرح ملیں گے انفرمیشن ملے گی اور اگر آپ آ رہے ہیں چینل پہ آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سپرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور ضرور کمنٹ کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ریال سٹیٹ میں ٹیکسز کون کون سے ہیں بیسکلی آج کی جو سپیسیفک ویڈیو ہے ریال سٹیٹ کی ٹیکسز کے اوپر ہے اور سب سے پہلے ہم ڈسکرس کرتے ہیں کہ پرپرٹی میں جو سیلر کے ٹیکسز ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں سیلر کے ٹیکسز ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا ابھی جو ٹیکس انکم ٹیکس آرڈینس دوہزار ایک وہ بیسکلی یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ سیلر کے اوپر ٹیکس کتنا ہوگا اور پرچیزر کے اوپر ٹیکس کتنا ہوگا ہماری جو بھی ٹیکسز ہوتے ہیں جو بھی ہمارے سیلر کے ٹیکسز ہوں گے یا پرچیزر کے ٹیکسز ہوں گے جسے ہم کہتے ہیں سرکاری ٹیکسز جسے کہتے ہیں گورنمنٹ کے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈی سی ویلیو کے اوپر اور ایف بی آر ویلیو کے اوپر ہے کیونکہ ہر سال گورنمنٹ اس کو روائز کرتی ہے ریٹس اس کو بڑھاتی ہے تو اس کے اوپر جو ٹیکسز ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سرکاری ریٹ کیا ہے زمین کا پر مرلہ اسے ہم کہتے ہیں ڈی سی ویلیو اور اگر وہ فارک کا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ایک بی آر ویلیو کیونکہ پراپرٹی پاکستان میں کسی نے کسی صوبے کے اندر لائی کرتی ہے تو اس کے اوپر ہمارا جو ٹیکس لاغو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹائم ڈیوٹی کا سٹائم ڈیوٹی وہ بھی ہماری سرکاری ریٹر تھا مثال کے طور پر میں بیریر کی بات کروں یا ڈی ایچے کی بات کروں تو ڈی ایچے میں ہمارے پاس دھائی لاکھ رپیہ پر ملنہ اس کا سرکاری ریٹر ہے جو بھی ہماری فیسز بنیں گی وہ دھائی لاکھ رپیہ پر ملنہ کے حساب سے بنیں گی اگر وہ پنڈی میں لائی کرتا ہے ہمارا ڈی ایچے تو وہ ہمارے پاس اس کے اوپر سٹائم ڈیوٹی ہوگی اب مثال کے طور پر ہماری جو پراپرٹی ہے اسلامباد میں ڈی ایچے کی بات کروں تو یا جو بھی ڈی ایچے سے یہ بیریر کی پروپٹی لائی کرتی ہیں اسلامباد کے اندر سی ڈی ای کے اندر لائی کرتی ہیں تو ان کے اوپر سٹائم ڈیوٹی ایسیمٹڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ پنجاب میں لائی نہیں کرتی ان کے اوپر صرف ایف بی آر کا ٹیکس ہوگا تو سٹائم ڈیوٹی ہم ابھی ریسنڈی آج سے جو قریباً دو تین ماہ پہلے جو گورنمنٹ نے ریوائز کی تھی وہ 1% ہے آف ڈی سی ویلیو مثال کے طور پر ڈی ایچے 3 کا پلوٹ ہے 10 ملے کا اس کا ریٹ سرکاری ریٹ ہے جسے ہم ڈی سی ریٹ کہتے ہیں وہ ہے 5 لاکھ رپیہ پر ملہ اور 10 ملے کا ریٹ ہو جائے گا تقریباً 25 لاکھ رپیہ پر ملہ تو جو بھی ہماری سٹائم ڈیوٹی بنے گی وہ ہماری 25 لاکھ رپیہ کساب 1% کساب سے وہ 25000 روپیس بنے گی جو ہم پے کریں گے بینک آف پنجاب میں اور جو ڈریکٹری جائے گی گورنمنٹ آف پنجاب کے اکاؤنٹس میں اس کے بعد سیکنڈ ٹیکس ہے ہمارا جسے کہتے ہیں ایف بی آر ٹیکس یہ بھی کہتے ہیں ایڈوانس انکم ٹیکس بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس اس ٹم جو اس کی ریٹ ہے میں بات کروں مثال کا طور پر اگین میں بات کرتا ہوں ڈی ایچے کی یہ بیریہ کی تو ڈی ایچے تھی کی مثال لیتا ہوں تو وہ ہے تقریباً ڈھائی لاکھ رپیہ پر ملنا لیکن اس کی جو پرسنٹیج ہے فور دو فائلر ایٹس آباؤو ٹو پرسنٹ اور فور نون فائلر اس پرچیزر کے لیے ہے وہ سیون پرسنٹ تک ہے یہ ہے بیسکلی ٹو تھرٹی سکس کے اور یہ پاکستان جو انکم ٹیکس آرڈینی آرڈینس دو ہزار ایک میں جو پاس ہوا تھا اور یہ ہے تقریباً ٹو پرسنٹ فور فائلر اینڈ سیون پرسنٹ فور نون فائلر آن دا ایک بی آر ریٹ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کا ریٹ نکلتا ہے اس کے اوپر یہ ہم پے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو ایک سوسائیٹی کے اپنی چارجز ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ اپاؤن آپ کی سائز کون تھے اور سوسائیٹی کون سی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے جو ریل سٹیٹ کے جو اپنی ایجنٹس ہیں ان کا ایک جو ون پرسنٹ کمیشن ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیلر کا ٹیکس کون سے ہے سیلر ٹیکس ہے بیسیکلی ٹو تھرٹی سکسی ٹو تھرٹی سکسی یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو انکم ٹیکس آرڈینیس پاکستان دو ہزار ٹو تھاؤزن ون ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی پروپرٹی پرچیس کی اور آپ نے اس کے اوپر سی جی ٹی پی کرنا ہے سی جی ٹی مین کیپیٹل گین ٹیکس آپ نے گورنمنٹ اس کو آسان یہ کر دی ہے کہ آپ نے ایک فکس ویلیو کے اوپر آپ نے اس کو اوپر ٹیکس پی کرنا ہے اب اس پہ یہ ٹائم کی انگزیمٹشن جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے آپ لارڈ جیتن ٹائم مردی بات سیل کریں آپ کو جو ہے آج کی جیٹ میں دو ٹو پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا اور دی ایف بی آر ویلیو مثال کے طور پہ ایف بی آر ریٹ ہے اس کا پچیس لاکھ رپیہ میں بات کروں دس ملے کی تو آپ کو پی کرنا پڑے گا 50,000 رپیہ اگر آپ نوم فائلل ہے تو آپ کو پی کرنا پڑے گا تقریباً 50,000 رپیہ ایک لاکھ رپیہ اگر آپ نوم فائلل ہیں تو آپ کو ایک لاکھ رپیہ پی کرنا پڑے گا چار پرسنٹ کے اوپر آپ کو یہ پی کرنا پڑے گا تو یہ ہماری آج انفرمیٹیب ویڈیوز تھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم یہ کوشش کرتے گے آپ کے ساتھ یہ نالجڑ شیئر کرتے ہیں اور ہمارا چینلز اگر آپ نے نئی سبسکرائب کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے انوشمنٹ کے لیے انفرمیشن کے لیے ریٹس کے لیے آپ مجھ سے کسی طرح میرا اپنا کریں انشاءاللہ طلاب کی مکمل رینوائن کیجئے